ہم بادیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو آکرشن کا نیم کیا ہے؟ آکرشن کا نیم جیون کا مہان رہسی ہے آکرشن کا نیم کہتا ہے کہ سمان چیزیں سمان چیزوں کو آکرشت کرتی ہیں لائک اٹریکس لائک اس لیے جب آپ ایک ویچار سوچتے ہیں تو آپ اسی جیسے اور ویچاروں کو اپنی اور آکرشت کرتے ہیں ویچار چمبکیر ہے، میکنیٹک ہے اور ہر ویچار کی ایک فرکوینسی ہوتی ہے جب آپ کے من میں ویچار آتے ہیں تو وہ برمہان میں پہنچتے ہیں اور چمبک کی طرح اسی فرکوینسی والی ساری چیزوں کو آکرشت کرتے ہیں ہر بھیجی گئی چیز ستروت تک، سورس تک یعنی آپ تک لوٹ کر آتی ہے دوستو آپ ہیومن ٹرانسمیشن ٹار کی طرح ہیں اور اپنے ویچاروں سے فرکوینسی پرسارت کر رہے ہیں اگر آپ اپنی زندگی میں کوئی چیز بدلنا چاہتے ہیں تو اپنے ویچار بدل کر فرکوینسی بدل لیں آپ کے ورطمان ویچار آپ کے بھاوی جیون کا نرمان کر رہے ہیں آپ جس کے بارے میں سب سے زیادہ سوچتے ہیں یا جس پہ سب سے زیادہ دھیان کندرت کرتے ہیں وہ آپ کی زندگی میں پرگٹ ہو جائے گا آپ کی ویچار وستویں بن جاتے ہیں باتیں اور بہت ساری ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ آپ کی زندگی ہے اور یہ انتظار کریے کہ آپ اسے کھوجیں ہو سکتا ہے اب تک آپ یہ سوچ رہے ہو کہ زندگی مشکل ہے سنگھرشپون ہے اس لیے آکرشن کے نیم کے قارن آپ کو زندگی مشکل اور سنگھرشپون لگی ہوگی دوستو ایک کام کری ہے اسی سے میں چلا کر برمہان سے کہیں زندگی بہت آسان ہے زندگی بہت اچھی ہے ہر اچھی چیز میری اور آ رہی ہے آپ کے بھیتر گہرائی میں ایک سچائی انتظار کر رہی ہے کہ آپ اسے کھوجیں وہ سچائی یہ ہے آپ ان سبھی چیزوں کے حقدار ہیں جو زندگی انسان کو دے سکتی ہے آپ یہ بات من ہی من جانتے ہیں دوستو کیونکہ اچھی چیزوں کی کمی ہونے پہ آپ بہت برا محضود کرتے ہیں سبھی اچھی چیزیں آپ کا جن مسد ادھیکار ہیں دوستو بڑی سمپل سی بات ہے آکرشن کا نیم قدرت کا نیم ہے گروتو آکرشن کی نیم کی طرح یہ بھی نشپکش ہے امپاشل ہے جب تک آپ لگاتار ویچار کر کے کسی چیز کا آبھان نہ کریں تب تک کوئی بھی چیز آپ کی زندگی میں نہیں آسکتی دوستو باتیں اور بہت ساری کرنی ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو آپ کیا سوچ رہے ہیں یہ جاننے کے لیے خود سے پوچھیں کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ کی بھاونائیں مولیوان سادھن ہیں وہ ہمیں فوراں بتا دیتی ہیں کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں برا محسوس کرتے سمیں اچھے ویچار رکھنا ناممکن ہے آپ کی ویچار آپ کی فریکوینسی تیہ کرتے ہیں اور آپ کی بھاونائیں آپ کو فوراں بتا دیتی ہیں کہ آپ کس فریکوینسی پہ ہیں جب آپ برا محسوس کرتے ہیں تو آپ زیادہ بری چیزیں آکرشت کرنے کی فریکوینسی پہ ہوتے ہیں جب آپ اچھا محسوس کرتے ہیں تو آپ زیادہ اچھی چیزوں کو پربلتہ سے اپنی اور آکرشت کرتے ہیں دوستو موڈ چینجرز یعنی ہمارے موڈ کو چینج کرنے والے ایسے کئی ایلیمنٹس ہیں ایسی کئی باتیں ہیں جو ہمیں اپنا موڈ چینج کرنے کے لیے کافی مدد کرتی ہیں مثلا سکھر دیا دیں خوبصورت دیا دیں یا قدرت کے خوبصورت نظارے یا آپ کا پسندیدہ میوزک آپ کی بھاونہوں کو بدل سکتے ہیں اور پل بھر میں آپ کی فریکوینسی بدل سکتے ہیں دوستو سرووچ فریکوینسی کیا ہو سکتی ہے پریم کا بھاو وہ سرووچ فریکوینسی ہے جسے آپ برمہان میں بھیج سکتے ہیں the feeling of love is the highest frequency you can emit آپ جتنا زیادہ پریم محسوس اور پریشت کرتے ہیں آپ کی شکتی اتنی ہی زیادہ ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو اللہ دین کے جن کی طرح ہی آکرشن کا نیم بھی ہمارے ہر آدیش کا پالن کرتا ہے رشتنات وقت رکریہ آپ کی من چاہی چیز کو بارے میں آپ کی مدد کرتی ہے اس کے تین آسان خدم ہے وہ خدم کیا ہے مانگیں یقین کریں اور پائیں برمہان سے اپنی من چاہی چیز مانگنے کا مطلب اس بارے میں سپشٹ ہونا ہے کہ دوستو آپ کیا چاہتے ہیں اگر آپ کے دماغ میں کلیر پکچر ہے سپشٹ تصویر ہے تو آپ نے مانگ لیا ہے یقین رکھنے میں اس طرح کام کرنا بولنا اور سوچنا شامل ہے جیسے آپ کو مانگی ہوئی چیز مل چکی ہے جب آپ اسے پاہ لینے کی فریکوینسی بھیجتے ہیں تو آکرشن کا نیم لوگوں گھٹناوں اور برسطیوں کو انکول بنا دیتا ہے پانے کا مطلب اس طرح محسوس کرنا ہے جیسے آپ اچھا پوری ہونے کے بعد محسوس کریں گے ابھی اچھا محسوس کر کے آپ منچہ ہی چیز کی فریکوینسی پہ پہنچ جاتے ہیں دوستو اللہ دین کے جن کی طرح ہی آکرشن کا نیم بھی ہمارے ہر آدیش کا پانو کرتا ہے اس پہ باتیں اور بھی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو اب ایک مثال لیتے ہیں فرض کریے کہ آپ کو اپنا وزن گھٹانا ہے وزن کم کرنے کے لیے وزن کم کرنے پہ دھیان کی اندرت نہ کریں اس کے بجائے اپنے آدرش وزن پہ دھیان کی اندرت کریں اپنے آدرش وزن کی بھاونائیں محسوس کریں گے تو آپ اس کا آبھان کر کے اسے اپنی اون آکرشن کر لیں گے برامان کو آپ کی اچھا پوری کرنے میں ذرا بھی سمیہ نہیں لگتا دوستو اس کے لیے ایک ہزار روپے پرکٹ کرنا بھی اتنا ہی آسان ہے جتنا کی ایک کروڑ روپے آکرشن کے نیم کی شکتی کو محسوس کرنے کا سرل طریقہ یہ ہے دوستو کہ ایک کپ کافی یا پارکنگ کی جگر جیسی کسی چھوٹی چیز سے شروعات کریں کسی چھوٹی چیز کو آکرشن کرنے کا ارادہ رکھیں جب آپ آکرشن کی شکتی کو جان لیں گے تو آپ زیادہ بڑی چیزیں پیدا کرنے لگیں گے ہر دن کے بارے میں پہلے سے سوچ لیں کہ آپ اسے کیسا بنانا چاہتے ہیں دوستو آپ اپنے دن کی شروعات کیسے کرتے ہیں ہر دن کے بارے میں پہلے سے سوچ لیں کہ آپ اسے کیسا بنانا چاہتے ہیں اس طرح آپ من چاہے تھنگ سے اپنے جیون کا نرمان کرنے لگیں گے دوستو باتیں اور بہت ساری کرنی ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشی دوستو فیصلہ کریں کہ آپ کیا چاہتے ہیں یقین کریں کہ آپ اسے پاسکتے ہیں یقین کریں کہ آپ اس کے حق دار ہیں اور یقین کریں کہ یہ آپ کے لیے ممکن ہے اور پھر ہر دن اپنی آنکھیں کچھ منٹ کے لیے بند کر کے منٹل پکچر دیکھیں مانسک تصویر دیکھیں کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ آپ کے پاس ہیں اس کے اپنے پاس ہونے کی بھاونہیں محسوس کریں اس کے بعد اس پہ دھیان گندرت کریں جس کے لیے آپ پہلے سے ہی کرتگی ہیں گریٹفل ہیں اور اس کا سچ مچ آنند لیں پھر اپنا دن شروع کریں اور اسے پرمہاند کو سمرپت کر دیں اور بھروسہ رکھیں کہ پرمہاند یہ پتہ لگا لے گا کہ اس چیز کو آپ کے جیون میں کیسے پرکٹ کرنا ہے کیونکہ دوستو امید ایک پربل آکرشن شکتی ہے ان چیزوں کی امید کریں جنہیں آپ چاہتے ہیں ان چیزوں کی امید نہ کریں جنہیں آپ نہیں چاہتے کرتگیتہ آپ کی ارجہ بدلنے اور زندگی میں زیادہ منچاہی چیزوں کو لانے میں ایک شکتی شالی پرکریہ ہے آپ کے پاس جو چیزیں ہیں ان کے لیے احسان مند ہونے پہ ان کے لیے کرتگیتہ ہونے پہ آپ زیادہ اچھی چیزوں کو آکرشن کریں گے باتیں اور بہت ساری ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو اپنی منچاہی چیزوں کیلئے پہلے سے ہی دھنیواد دینے سے آپ کی اچھاؤں کو بھاؤناتنک بھل ملتا ہے اور آپ برمہان میں زیادہ سا شکت سنکیت بھیجتے ہیں مانسک تصویر دیکھنا اپنے مستشک میں تصویریں بنانے کی پرکریہ ہے اس پرکریہ میں آپ اپنی منچاہی چیزوں کا آنند لیتے ہیں جب آپ کلپنا کرتے ہیں تو آپ اس چیز کے اپنے پاس سونے کے سشکت ویچار اور بھاؤنائیں پیدا کرتے ہیں پھر آکرشن کا نیم اسی چیز کو سچ کر کے آپ کے جیون میں بھیج دیتا ہے جس روپ میں آپ نے اسے اپنے مستشک میں دیکھا تھا دوستو آکرشن کے نیم کلاب کیسے لیا جائے؟ یہ سوال آپ کی ذہن میں ضرور ہوگا آکرشن کے نیم کلاب لینے کے لیے اسے صرف ایک بار کی گھٹنا نہ بنائیں بلکہ اس کی عادت ڈال دیں ہر رات سونے سے پہلے دن کی گھٹناوں کو یاد کریں اگر کوئی بھی گھٹنا یا کوئی بھی پل آپ کو اچھا نہ لگے تو اسے اپنے ذہن میں بدل کر اس روپ میں دیکھیں جس سے آپ کو وہ اچھا لگنے لگے بادیں بہت ساری کرنی ہے ہم بادیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو کیا آپ اپنی زندگی میں دولت کو آکرشن کرنا چاہتے ہیں؟ دولت کو آکرشت کرنے کے لیے دولت پہ دھیان کندرت کریں جب آپ پیسے کی کمی پہ دھیان کندرت کرتے ہیں تو آپ کے جیون میں زیادہ پیسہ آنا ناممکن ہے اپنی کلپنا کا اپیوگ کرنے سے مدد ملتی ہے دوست آپ یہ کلپنا کریں ویجولائز کریں کہ آپ کے پاس وہ سارا پیسہ ہے جو آپ چاہتے ہیں دولت مندونے کا کھیل کھیلنے سے آپ پیسے کے بارے میں بہتر محسوس کریں گے جب آپ اس کے بارے میں بہتر محسوس کریں گے تو آپ کے جیون میں زیادہ پیسہ پرواہت ہوگا اسی وقت خوشی محسوس کرنا آپ کے جیون میں پیسہ لانے کا سب سے تیز طریقہ ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو یہ ارادہ بنا لیں کہ آپ اپنی پسند کی ہر چیز کی طرف دیکھ کر یہ کہیں گے میں اس کا خرچ اٹھا سکتا ہوں میں اسے خرید سکتا ہوں اس طرح آپ اپنی سوچ کو بدل دیں گے اور پیسے کے بارے میں بہتر محسوس کرنے لگیں گے اپنی زندگی میں زیادہ پیسہ لانے کے لیے پیسہ دان کریں جب آپ پیسے کے ساتھ ادار ہوتے ہیں اور دوسروں کو دان دے دے سمیں اچھا محسوس کرتے ہیں تو آپ برمہان کو یہ سنکیت بھیجتے ہیں میرے پاس بہت پیسہ ہے اپنے ویچاروں کی ترازو کے دولت والے پلڑے کو بھاری رکھیں دولت کے بارے میں سوچیں یہ ویجولائز کریں کہ آپ کے پاس وہ سارا پیسہ ہے جو آپ چاہتے ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو جب آپ کسی اچھے وقتی سے سمبند بنانا چاہتے ہیں تو یہ دیکھ لیں کہ آپ کی ویچار شبد کرم اور پریویش آپ کی اچھاؤں کا ویروت نہیں کر رہے ہیں آپ کو خود پہ کام کرنے کی ضرورت ہے جب تک آپ خود کو نہیں بھر لیتے تب تک آپ کے پاس کسی دوسرے کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا خود سے پریم کریں خود کا سممان کریں اس سے ایسے لوگ آکرشت ہوں گے جو آپ سے پریم اور سممان کا ویوار کریں گے جب آپ خود کے بارے میں برا محسوس کرتے ہیں تو آپ پریم کے راستے میں بادھا کھڑی کر لیتے ہیں اور ایسی ستھیوں اور لوگوں کو آکرشت کرتے ہیں جو آپ کو برا محسوس کرائیں گے ان گنوں پہ دھیان کندرت کریں دوستو جنہیں آپ خود میں پسند کرتے ہوں آکرشت کا نیام آپ کو اپنے ایسے اور زیادہ گن دکھا دے گا جو آپ کو پسند ہوگی اور دوستو کسی سممند کو سفل بنانے کے لیے سامنے والے کے اب گنوں پہ نہیں گنوں پہ دھیان کندرت کریں جب آپ شکتیوں پہ دھیان کندرت کرتے ہیں تو وہ آپ کو زیادہ ملیں گے دوستو آپ کی ساری خوشی پریم کی فریکوینسی پہ ہے جو سروچ اور سب سے شکتی شالی فریکوینسی ہے آپ پریم کو اپنے ہاتھ میں تھامے نہیں رکھ سکتے آپ تو اسے صرف اپنے دل میں محسوس کر سکتے ہیں باتیں اور بھی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو پلیسیبو ایفیکٹ آکرشن کے نیام کی سکریتہ کا ادھارن ہے جب کوئی روگی سچ مچ یقین کرتا ہے کہ چینی کی گولی اصلی دوا ہے تو اسے وہی ملتا ہے جس پہ وہ یقین کرتا ہے اور اس کا علاج ہو جاتا ہے سمپورن سواثتے پہ دھیان کیندرت کرنا ایک ایسی چیز ہے جو ہم سب ہی اپنے بھیتر کر سکتے ہیں چاہے باہر کچھ بھی ہو رہا ہو دوستو کیا آپ بہت ہستے ہیں مسکراتے ہیں ہسی خوشی کو آکرشت کرتی ہے نکارات مکتہ کو نشٹ کرتی ہے اور چمتکارک علاج کی اور لے جاتی ہے دوستو پھر سوچیں کیا آپ ہستے ہیں مسکراتے ہیں دوستو کیا آپ خوش مزاج ہیں ہسی خوشی کو آکرشت کرتی ہے باتیں اور بہت ساری دوستو ہم اب ارجا چکتسا کی یگ میں قدم رکھ رہے ہیں برمان کی ہر چیز کی ایک فریکوینسی ہے اور آپ کو بس فریکوینسی بدلنا ہے یا افسر کی فریکوینسی نرمان کرنا ہے اس طرح دنیا میں ہر چیز کو بدلنا بہت آسان ہے چاہے وہ بیماری ہو یا بھاونات مقمدتے ہوں یا کوئی اور چیز ہوں یہ بہت ورات سمبھاونا ہے دوستو یہ ہمارے سامنے پرکٹ ہونے والا اب تک کا سب سے بڑا رہز سے ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو بیماری شریر میں اس لیے پیدا ہوتی ہے کیونکہ ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور اس پر ضرورت سے زیادہ دھیان دیتے ہیں اگر آپ چھٹ پٹ بیمار ہیں تو اس بارے میں بات نہ کریں جب تک کی آپ اسے اور زیادہ بڑھانا نہ چاہتے ہیں دوستو جب آپ لوگوں کی بیماری کے ڈیٹیلز سنتے ہیں تو آپ ان کی بیماری میں اپنی اورجا جوڑ دیتے ہیں اس کے بجائے باتچیت اچھی چیزوں کی اور موڑ دیں اور انہیں صحت مند تصویر دکھانے کیلئے سشکت ویچار پریشت کریں دوستو آدرش صحت اور چر یوون پہ دھیان گیندرت کریں بیماریوں کے بارے میں سمال میں جو بہت سارے بھرم ہیں ان پہ دھیان بلکل نہ دیں نکاراتمک سندیشوں سے آپ کا بھلا نہیں ہوگا باتیں بہت ساری کرنی ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو کیا آپ نے کفی سوچا ہے کہ آپ جس چیز کا پرتیلوت کرتے ہیں اسے اپنی اور آکرشت کرتے ہیں کیونکہ آپ پربل بھاونہ سے اس پہ اپنا پورا دھیان گیندرت کرتے ہیں کسی چیز کو بدلنے کے لیے بس اپنے بھیتر جائیں اور اپنے ویچاروں اور بھاونہوں سے ایک نیا سکھت سنکیت دیجیں آپ نکاراتمک چیزوں بھی دھیان گیندرت کر کے دنیا کی مدد نہیں کر سکتے جب آپ دنیا میں ہونے والی نکاراتمک گھٹناوں پر دھیان گیندرت کرتے ہیں تو آپ نہ صرف انہیں بڑھاتے ہیں بلکہ اپنی زندگی میں آنے والے نکاراتمک چیزوں کو بھی بڑھا لیتے ہیں دوستو ذرا یوں سوچئے دنیا کی سمسیاؤں پر دھیان گیندرت کرنے کے بجائے وشواس پریم پرچرتہ تعلیم اور امن پر دھیان اور ارجہ لگائیں دنیا میں موجود اچھی چیزیں کبھی خط نہیں ہوں گی کیونکہ یہاں سب کے لیے سب کچھ ہے ابندنت ہے جیون پرچر اور سمردھونا چاہیے دوستو آپ میں اپنے ویچاروں اور انوبہوں کے مادیم سے اسیمت آپورتی کا دوہن کرنے اور اپنے سپنے ساکار کرنے کی طاقت ہے دنیا کی ہر چیز کی تعریف کریں اور آشیش دیں اس طرح آپ نکارات مکتا اور کڑواہٹ کو ختم کر دیں گے اور سب سے پریم پہ پہنچ جائیں گے باتیں اور بہت ساری ہیں دوستو ہر چیز اورجہ ہے آپ اورجہ کے چمبک ہیں اس لیے آپ ودیوت اورجہ دوارہ ہر چیز کو اپنی اور آکرشت کرتے ہیں آپ خود کو ودیوت اورجہ سے آویشت کر کے ہر منچا ہی چیز پاتے ہیں آپ آدھارتنک چیف ہیں آپ اورجہ ہیں اور اورجہ کو کبھی اتپن یا نشت نہیں کیا جا سکتا یہ بس آکار بدلتی ہے اس لیے آپ کا سچا سوروپ ہمیشہ رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو برمہانڈ ویچار سے پرکوٹ ہوتا ہے ہم نہ صرف اپنی تقدیر کے بلکہ برمہانڈ کے بھی نرماتا ہے ویچاروں کی اسیمت آپورتی آپ کے لیے اپلبد ہے سموچہ گیان اور مانوی یہ مشتقش دوارہ انہیں باہر نکالنے کا انتظار کر لیے ہیں ہر چیز آپ کی چیتنا میں ہے ہم سب ہی جڑے ہوئے ہیں اور ہم سب ایک ہیں دوستو باتیں اور بھی کرنی ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو آپ کے پاس اپنے جیون کے بلیک بورڈ کو اپنی من چاہی چیز سے بھرنے کا افسر ہمیشہ موجود ہوتا ہے آپ کو جو اکلوتا کام کرنا ہے وہ ہے اس سمیہ اچھا محسوس کرنا آپ اپنی آنترک شکتی کا جتنا زیادہ استعمال کریں گے اتنی زیادہ شکتی کو اپنی اور آکرشت کریں گے دوستو اپنی بھویتہ کو گلے لگانے کا سمیہ یہی ہے ہم ایک شاندار یگ میں رہ رہے ہیں جب ہم سیمت کرنے والے ویچاروں کو چھوڑ دیں گے تو کریئیٹیوٹی کے ہر کشیتر میں مانوتہ کی سچی بھویتہ کا انبھاو کریں گے دوستو وہ کام کریں جس سے آپ کو خوشی ملتی ہو اگر آپ نہیں جانتے ہیں کہ آپ کو کیس چیز سے خوشی ملتی ہے تو پوچھیں میری خوشی کیا ہے جب آپ اپنی خوشی کے پرتی سمرپت ہو جاتے ہیں تو آپ خوشنما چیزوں کی باڑ کو اپنی اور آکرشت کریں گے کیونکہ آپ خوشی کا سنچار کر رہے ہیں دوستو اب آپ رہسی کے گیان کو سیکھ چکے ہیں اس کا کیا کرنا ہے یہ آپ پہ ہے آپ کا چناب جو بھی ہوگا صحیح ہوگا اب پرمان کی ساری شکتی آپ کے بات ہے دوستو تب ہی تمہیں کہتا ہوں ہمیشہ اپنے دل کی بات سنو کیونکہ دل آخر دل ہے دل آپ کا آئینہ ہے اپنے دوست اپنے عزیز سشیل کچوانی کو اجازت دیجئے گوڈ نائٹ شبہ شبہ خیر